بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی کیچن آج ہم بنان جا رہے ہیں گھیا چکن اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں لیا ہے گھیا چار سو گرام چکن چار سو گرام آئل ہاف کپ ایک پیازل لیا ہے اور اس کو اچھا سا کارٹ لیا ہے دو ٹوماتر کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون لسنہ درک ساتھ ہری دو ہری میرچے اور پودینہ سپائسز میں ہمیں چاہیے ہیں ایک ٹیسپون سکھا دنیا ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون نمک دو لونگ ساتھ آٹھ کالی میرچ ایک بڑی لائچی ون فور ٹیسپون میرے ہلدی لی ہے اور ون ٹیسپون ریڈ چلی پورڈر سب سے پہلے کڑائی میں اویل ڈالیں گے اور پیاز کو ہلکا گولڈر ہونے تک ہم براؤن کر لیں گے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائی جو ہے اس پہ ڈال دیں گی گرم مسالہ ساتھ ہی ہم چکن ڈال کر اسے گولڈر ہونے تک فرائی لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم لسن ادر کا پیز ڈال دیں گے ساتھ تھوڑا پانی بھی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھا سا ہم بھون لیں گے اب ہم نے تمام سپائسیز اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو بھی اچھا سا ہم نے بنای کر دینے ہیں ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور ڈالتے جائیں تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں اچھی سے جب اس کی بنای ہو جائے دیکھیں باہر اوئل آ گیا ہے بہت اچھا بھون لیا ہے اب ہم نے تمام گیا اور تھوڑی سی ہری مرچے اور پدینہ بھی ساتھ ڈال کر اس کی بھی تقریباً پانچ مرچ تک جو ہے اچھی سی بنای کر لیں پانی کا چھینٹا دیتے جائیں ساتھ ساتھ اب جو دو ٹماتر کی پیسٹی وہ ڈال کے اس کو بھی اچھا سا بھون لیں جتنی اچھا ہے اسے آپ بھونیں گے اتنا ہی مزے کا جو ہے گیا چکن بنے گا یہ گیا ہماری بہت اچھی بنای ہو چکی ہے اوئل بہار آ گیا ہے اب ڈیڑھ کپ جو ہے میں نے اس پہ پانی ڈال دیا ہے اور اس میں اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے جس سے گیا گل جائے اور اس کو دم پہ لگا دیں گیا ہمارا گل چکا ہے اب اس کو جو ہے ہلکا سا میش کر لیں میں آپ کو اب ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں شوربہ جو ہے ہمارا گاڑا ہی ہونا چاہیے یا آپ اپنی پسند کے مطابق بھی شوربہ رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارا گیا اور چکن ماشی اللہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں خود بھی مزے کریں اور اپنے گھر والا کو بکھلائیں اگر آپ کو میری یہ ڈیش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہوکہ اللہ حافظ